موسیقی 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 کا ریلی ہے اس میں نو مسلم نو ہندو all is Indian جب خلافت مومنٹ ہوا تھا تو اس وقت گاندی جی مولانا شاکت علی مولانا جہر علی مولانا ابو کلام آزاد تھے آج جب یہ پروٹس شروع ہوا ہے تو سنوالیہ مسٹر بھومک مسٹر رام پرشاد جو خلافت سے جڑ گئے ہیں جو خلافت کو لے کے چل رہے ہیں کاری فضل الرحمان امام شفینا خدا مسجد سب یہ لوگ خلافت سیکنڈ ریلی سیکنڈ ریلی خلافت مومنٹ یہ خاموش یہ پہلا ہندوستان کا یہ خاموش سب سے بڑا پرانا ریلی جو ہوا تھا انیس سو انیس میں انیس سو بیس میں یہ خلافت کا ریلی شروع ہو چکا ہے اس میں مولک کے ہر یعنی ہندو مسلم جتنے حیث موجود ہیں خلافت مومنٹ شروع ہو چکا ہے یہ سمیدھان بچانے کے لیے ہو ہے اور سمیدھان بچانے کے لیے ملک کا ہر ہندو مسلم خلافت کا ممبر بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے کانسٹیوشن بچانے کے لیے یہ ہمارا آزادی چاہیے سرگاہ راک شاعر یہ ہے کہ ہندو راست بنا دے اس پہ کیا بولیں گے ہندو راست کیسے بنے گا ہمارے بابا امبیٹکر گاندھی جی مولانا ابو کلام ازاد ان لوگوں نے سمیدھان بنایا انڈیا کا ان لوگوں نے جھنڈا پیلایا 40 سال تک جو جھنڈا نے پھیلایا ہمارے ملک کا جو خلافت 40 سال 70 سال چڑھایا آج وہ کیسے راست بنا سکتا ہے راست ہند ہند ہمارا ہے ہند ہمارا ہے ہندوستہ ہمارا ہے ہندو بھائی ہمارا ہے یہ کون ہے جو ازادی میں حصہ نے لیا خلافت ہوا ازادی میں حصہ لیا اور آج خلافت نے ملک کو آزاد کیا آج خلافت کمیٹی ملک سمیدھان کو آزاد کرے گا دلی کی ریزلٹ سے کیا لگتا ہے کہ سیکلر ملک اب بننا بنتا جا رہا ہے ہاں اب تو دیلی کی سرکار سے یہی ہے کہ ملک ہمارا آزاد بن چکا ہے سمیدھان سے اور سمیدھان کے تحت چلے گا اور ہم کونسٹیوشن سے چلنا چاہتے ہیں ہمارے کونسٹیوشن کو کیوں چھوڑا گیا ہے اور ہمارا کونسٹیوشن ہے کہ جو سمیدھان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ملک کا سب سے بڑا مندر پر شپت لیا گیا کہ ہم ملک سمیدھان کو مانیں گے تو جو حکومت کر رہا ہے ملکی سمیدھان کو توڑتے ہوئے ملک کو کیوں بنا رہا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ یہی کرتے میں آئے ہیں کہ ملک کو آزاد کر آیا ملک سمیدھان کو آزاد کر آئیں گے اپنا تعریف بتائے اور یہاں کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بتائیں یہاں کی عوام کو تو پیغام دینے کا کچھ نہیں عوام مجھ کو پیغام دے رہی ہے کہ ہر کوئی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میں ہوں ملک محمد عساق کلکتہ خلافت کمیٹی بہت سے بات کرنے کی کوشش کروں گا یہ خلافت کمیٹی کی ریلی ہے اس پر آپ کیا بلنا چاہیں گے یہ خلافت کمیٹی ہے بہت زمانے کے بعد آج جاگی ہے ہم ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ خلافت کمیٹی ہے آر ایس ایس کے پہلے کی پہلے آئی تھی مقصد یہ ہے جو خاموس ہو گئی یہ پتہ نہیں ہے مگر آج جاگی ہے ہم خلافت کمیٹی کو شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس مومنٹ کو آگے بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہے مگر آج اترپردیس کی حالات بہت زیادہ نازک ہے وہاں پہ دکانداروں کو پر ہرجانہ بھرایا رہا ہے تقریباً تین سو دکانوں کو ہرجانہ بھرایا ہے جو سنسٹیب ایڈیا ہے سب کے اوپر میں جھلو رہا ہے دلی کے اوپر میں رات میں بہت جھلو ہوتا ہے بی جے پی لیڈر ایک کپیل مشرا ہے ان کا کہنا ہے کہ پورا جو دیلی ہے شاہین باغ ہے وہ مینی پاکستان بن گیا اس کے بارے میں کیا بولیں گا آپ ڈلی ایلیکشن مینڈٹ کو بتا دیا ہے ڈلی جو ہاری ہے ہارنے کے بعد ان کا تو دماغ خراب ہو گیا انہوں نے سیلنڈر گیس کے اوپر ٹیلس اوپر بھروتی کر دی ہے ہم بی جی بی کیا چاہتی ہے آپ کو بہتر معلوم ہے ان کا ایک ہی میں ہندو راست کرنا جو ناممکن ہے ہم لوگ جب تک جنتہ ہیں ہم ہونے ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے اس کے لیے اگر میری جان بھی جائے تو میں جان دینے کو تیار ہوں آپ کا شب نام کیا ہوا سکھ نندن صنیح علو علیہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا بولیے آج کی جو ریلی ہے کلکتہ خلافت کمیٹی نے اس ریلی کو نکالا ہے کلکتہ خلافت کمیٹی نے آزادی کے لڑائی لڑی تھی اور آج پھر ملک میں ایک آزادی کے لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اس ملک فاسس لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے وہ لوگ اس ملک کو ہندو راست بنانا چاہتے ہیں جبکہ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے ہماری ریلی صاحب اس بات کی ایک یہاں سے جو ہے سندیش جا رہا ہے کہ پورے دیش کے عوام پورے کلکتہ کے عوام آپ کے پولیسی کے خلاف ہیں آپ کو اس پولیسی کو واپس لینا ہوگا خلافت کمیٹی کے جانب سے یہ جو تحریک چل رہا ہے یہ بہت ہی اچھا قدم اور بہت سارے مختلف تنظیموں کے طرف سے یہ فجات چل رہا ہے کلکتہ شہر میں پورے بنگال میں پورے ہندوستان میں اور عالمی پیمانے پر چل رہا ہے اور ہم لوگ اس کو اس تحریک کو معنی ابھی اگر ایک گناہ دس گناہ یا سو گناہ ہیں تو اس کو ہزار گناہ لاکھ گناہ بنانے کے لیے کوشش کریں گے اور اس معاملے میں تمام تمام جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ہندو ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایک سکولر کنٹری ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری رہے گا اور یہ سکولر کنٹری رہے گا اس لیے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم لوگ تحریک جو ہے جو مین مدے کے اوپر جس سے واقعی پورے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں یہ جو سی این آرسی اور ان پی آر جو لائے گیا ہے یہ ایک دم انکانسٹیوشنل ہے اور یہ لوگ ان کو جو صفائی دے رہے ہیں بہت جھوٹ بول بول کے صفائی دے رہے ہیں ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے اوپر بی جی پی پارٹی اور اس سرکار کے اوپر ایک بال برابر بھی کوئی بات کا مطلب ان لوگوں کے اوپر وشواش کرنا یا اقین کرنا یہ ہم لوگوں کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا ہم لوگ کسی قیمت پر ان لوگوں کا کوئی بات جب تک لکھا تو وہ سپریم کورٹ میں یا ایک بل کے تحت اس معاملے کو تین نہیں کرتے پارلیمنٹ میں لاکر کے ہم لوگ اس معاملے کو نہیں مانیں گے ان پی آر جو کرانے کے لیے یہ لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ ان پی آر کے لیے تیار ہے مگر جتنے شرائط جو غلط شرائط لگایا گیا ہے جو پہلے نہیں تھا وہ غلط شرائط کو ہٹایا جائے تب ہم لوگ ان پی آر کے لیے تیار ہوں گے اور نہیں تو ہم لوگ اپنی تنظیم کے طرف سے اور پورے کلکتہ شہر پورے بنگال پورے اندوستان کے لوگوں کو یہ میسیز دے رہے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا ہے ان پی آر کا جتنا غلط جو جو آبجیکس جوڑا گیا ہے ہم لوگ کسی قیمت پر کاغذ نہیں دکھائیں گے اور ہر علاقے کے لوگوں سے اپیل کریں گے پورے کلکتہ بنگال اور اندوستان میں کہ جب تک یہ معاملہ تین ہو جاتا ہے اپنا دستویج اپنا کاغذ ایک دم بلکل نہیں دیں گے مزیراعظم کا کہنا ہے کہ کپڑوں سے پہچانو لوگ اس میں کیا کہیں گے آپ کپڑا تو وہ خود بھی پہنتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ٹوپی پہنتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ٹکہ لگاتے ہیں ضرورت پڑھنے پر گل ہوا کپڑا پہنتے ہیں اس کے اتنا بڑا فراڈ تو پورے دنیا میں اس کے اتنا بڑا جھوٹا انسان تو پورے دنیا میں اتحاس میں ایک پردان منتری ایک ملک کا جو ہو کر کر کے اتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ان کے جھوٹ سے اور امید کرتے ہیں کوئی یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ تمام برک شیڑل کا شیڑل ٹرائب اور ہر سکولر لوگ پورے ملک میں جو ہے یہ ان کے اتجاج کر رہے ہیں اور باقی ہم لوگ سب سے بڑی بات کیا ہے یہ ملک کا جو آج حالات ہو چکا ہے ماسی مالی مانچ رہے میں ایکنومی پورا پوری ختم ہو چکی ہے جس کے لیے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت جا رہی ہے پورے ملک میں بے روجگار کی ویسے چھوڑی لکائیتی خونہ ریزی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ سرکار کو جتنا جل سے جلدوں نہیں ہٹایا جائے گا تو اگر یہ ٹرمز برا کر دیئے تو ابھی تو آدھا ملک ختم ہو چکا ہے تقریباً اسی نبی فیصد برا ملک کو ختم کر لیں بنگال کے عوام کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے بنگال کے عوام کو میں پیغام دینا چاہوں گا بنگال کے عوام کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ تحریک کو جتنا زور ہو سکے اس کو پڑھائیے اور ہر لوگ ہر انسان تن سے من سے دھن سے ہر طریقے سے سپورٹ کریں اپنے نام بتائیے محمد صورت آپ ایک سمیلیاں بڑا بجار یہ سی اے این پی آر اور این آر سی کے خلاف خلافت کمیٹی جو کلکتہ کا ایک قدیم میدارہ ہے اس کی طرف سے یہ ریلی آج نکالی گئی ہے خاموش احتجاجی ریلی ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب ہے بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں یہ ریلی آج کلکتہ خلافت کمیٹی کے طرف سے بہت بڑی جلوس نکلے گئے ہم لوگ کے ایک ہی پیغام دینا ہے ہندوستان میں کہ امن شانتی کے ساتھ پھر ہندوستان میں این آر سی این پی آر سی اے کی بروت میں پروٹس کیا جائے امن شانتی کے ساتھ مگر جو گدی میں بیٹھے ہوئے دلی سرکار یہ غلط طریق سے ناپاک ارادہ سے یہ مسلمانوں کو ہندو کو بدلام کر رہا ہے اور ایک طرح بتا رہا ہے یہ لڑائی مسلمانوں کے لڑائی ہم چاہتے ہیں اس اس نیتا کو بولنا چاہتے ہیں یہ لڑائی ہندوستان کی ایکتے کے لڑائی ہم جب بھائی مان لیے جب ہندو بھائی ہمیں مان لیے مسلمان ہمارے بھائی ہے جب سیکھ مان لیے عیسائی مان لیے ہر کومنیٹی کے بھائی ہمیں مان لیے ہے کہ یہ ایکتہ ہم لوگ کا ہے تو آج کی نیتا لوگ کیوں ہم لوگ کو ڈی بائٹ رول کریں گے ہم لوگ ازادی کے وقت یہ تو نہیں سوچا کہ کون پاکستان جائے گا کون ہندوستان میں رہے گا ہم لوگ ایک ہی مقصد تھا ہندوستان سے بریٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ ایک طرح سے لڑائی کر کے گھوروں کو بھگایا ہیں ہمارا نام حبیبور رحمان میں ایک سماج سے بھائی ہوں اور میں پولٹیکل سے بھی جڑے ہوئے یود کانگرس سے سیکریٹری ہوں اسٹیٹ کے بہت بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے